ہلو ویورڈز اسیس سرسل اقبار ونس اگین آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے ایمازون ہولسل ایف بی ای کا ماسٹری کورس لے کر جس میں آپ لوگ لرن کریں گے کہ ایف بی ای ہولسل کیسے کرنا ہے تو جی ویورڈز آج ہمیں کیسے ٹاپک پر بات کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی پرڈک کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کسی بھی پرڈک کو مارکٹ میں لانچ کرنے پر سے پہلے ایمازون کے پلیٹ فرم پر لانچ کرنے سے پہل ہمیں کیسے کیسے پروڈک کی کیلکولیشنز کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا مرڈل ہے جس میں ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈنز گائیڈ دیں گے کہ پروڈک کو لانچ کرنے سے پہلے آپ لوگ کس طرح پروپر اپنے ڈیٹا مینٹین کر سکتے ہیں کس طرح پروپر آپ لوگ اپنے پروفٹ شیٹس بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اس پروپر پروڈک کے اندر پروفٹ ہے بھی کہ نہیں آپ لوگ کو کمپلیٹ گائیڈنز کے ساتھ آج اس جس میں ہم لرننگ کریں گے تو چلو جی آئیے چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف جی ہاں تو ویورٹس جس طرح آپ لوگ میری سکرین دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم اب لرننگ کریں گے کہ ہم کیلکولیشنز پروپر کس طرح کرتے ہیں اور ایمازون کی اپنے چلتے ہیں کیلکولیٹر کی طرف تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ شیٹ سامنے آتی جس میں ہم پورا ڈیٹا فیل اپ کریں گے کہ ہم کس طرح جنا اس کو لے کر چلیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیک دیکھ سکتے ہیں کہ ایسین لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم ایسین جنا وہ دیں گے اس کے بعد بی ایسار جو بیس سیلا رنگ جس کو کہتے ہیں اس کے بعد آتی کٹیگری ہم کٹیگری لکھیں گے کہ وہ جو ہمارا ایسین ہے وہ کس کٹیگری سے بلانگ کرتا ہے اس کے بعد ہماری ایسٹی میٹیڈ سیلز آ جاتی ہیں جو ہماری ڈیلی سیلز ہوں گی کہ ایک دن میں اس پروڈک کی کتنی سیلز ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے ای سیلز ہوں گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فی اے سیلالڈ finder sound so ہم نے ہمارے لکھنا ہے کہ ایسین اللز کتنے ہیں اور فی ایم سیلالڈ آئییں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسین اور فی ایم سیلالڈ کیس طرح ہم ڈونڈ سکتے ہیں اور اس کے کیسے اگر آپ کو یاد ہوتا ہے میں پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ائس اوڈن اگر آپ کو نہیں آئی تو میں اگر آپور میں ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا اس کے پر کلک کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا extension تھی جس میں ہم نے learn کیا تھا کہ ہم FBA اور FBA sellers اور stock کیسے چک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دو اور یہ تین columns ہماری ایک extension ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے اپنے کرو میں اور کیسے کرنا ہے کون سا extension ہے آپ وہ اوپر link نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا رائٹ تو product match means کہ جو آپ کو supplier یا wholesaler سے product مل رہا ہے آپ کا وہ اور آپ کا جو product آپ نے amazon پر ڈھنڈا ہے وہ فرق ہے بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح ہے کہ بعض اوقات ایک پرانہ ڈبا ہوتا ہے ایک supplier کے پاس پرانی packing ہوتی ہے product سے ہم ہوتا ہے لیکن packing پرانی ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے ایک نہیں packing ہوتی ہے Amazon پر بکری ہوتی ہے یا amazon کے پر نہیں packing ہوتی ہے supplier پرانی دے رہا تو اس میں کچھ issues آجاتے ہیں کچھ فرق آجاتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ basically match ہو رہا ہے کہ نہیں وہ واقعی میں packing کا ہی issue ہے یا پھر واقعے میں product میں changes ہے تو وہ تھوڑا identify ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ expert آپ level پر اگر identify کر سکیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کسی سے help لے لیں جو experience to write یا پھر ہمارے group میں message کریں اس میں آپ post کریں تو آپ کو definitely کوئی ریسپونس کرے گا جس میں آپ کی help ہو جائے گی تو آگے بڑھتے ہیں ہماری یہاں پر ہم product کی rating اب دیکھیں ایک چیز آپ لوگ غور سے سنیں کہ یہاں پر ہم دو طرح کی rating ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے Amazon store کی rating ایک ہوتی ہے product کی rating جو store seller account store کی rating ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہوتی identify یہ کرتی ہے کہ جو store جو owner ہے وہ اس store کو product کو ship کس طرح کر رہا ہے اس کی جو product quality کس طرح کی ہے وہ product کس طرح ship کرتا ہے اس کی پوری progress اس کے business کی پوری reports جو ratings رہی ہوتی ہیں لیکن جو product rating ہوتی ہیں وہ والی ratings ہوتی ہیں جو product کو identify کرتی ہیں کہ وہ product basically جو product لینے جا رہا ہے customers اس میں جان ہے بھی کہ نہیں یا جو key points لکھے ہوئے ہیں وہ key points واقعے میں وہ product کے ساتھ match کرتے ہیں کہ نہیں for example میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک mobile cover ہے جو کہ six months چلے گا یا پھر whatever جو بھی میں ایسا product کے بارے میں quality لکھتا ہوں اس سے specify کرتا ہوں کہ یہ میری product کی quality ہے اور یہ جو نہ اور وہ اس میں نہیں ہوتی for example ایک wire ہے میں تار ایک amazon کے پر سیل کرتا ہوں اور وہ میں کہتا ہوں یہ pure copper کی ہے اور یہ complete copper کی بنی ہوئی ہے تو لکھا ہوا ہے میں نے title میں لکھا ہوا ہے description میں لکھا ہوا ہے اب جو buyer ہے وہ definitely جب خریدے گا تو اس نے پڑھنا ہے کہ یہ basically کیا چیز ہے اچھا جب وہ گھر منگواتا ہے وہ copper کی نہیں ہوتی یا وہ pure copper کی نہیں ہوتی mix copper کی ہوتی تو پھر وہاں پہ آپ کو کیا ہوتا product پہ negative feedback یا positive feedback تو اس کو ہم negative positive feedback میں consider کرتے ہیں تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں product of weight اچھا product of weight کیوں ضروری لکھنا product of weight اس لئے ضروری ہے ہمارے پاس کہ ہم identify کرتے کہ ہماری basically جو product ہم sell کرنے والے ہیں اس کی shipping charges کتنے ہوں گے کیونکہ amazon US کے اندر یا کہیں بھی کسی بھی country اندر آپ اگر selling کریں گے product ایک سے دوسری جگہ ship کرنا ہے آپ نے نا تو وہ جو courier services ہیں یا جو ship کرنے والی companies ہیں وہ آپ کو product کو product کی شکل میں تو نہیں جاتی کہ product 10 لاکھ کا ہے تو اس کتنی shipping ہوگی اور یہ 10 روے کا تو اس کتنی shipping ہوگی وہ basically weight اور height means weight اور height پر دیکھتے ہیں اس کا weight کتنا ہے اور اس کی height dimension کتنی ہے اس کی ویٹ کی بیس پر وہ کیا کرتے ہیں product کو پرائزنگ کرتے ہیں product کی cost لیتے ہیں کہ جی اس میں اتنی فیس لگے تو اسی بیس پر ہم selling price decide کریں گے یہاں پر نہ کچھ confusing points اگر آپ لوگ نے previous ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں آپ کو confusing points کلیر ہو چکے ہوں گے اگر آپ نہیں دیکھیں تو میں آپ لوگوں کا پھر ایک بار بتاتا ہوں یہ ہم پر selling price shipping cost اور product cost میں فرق تھوڑا سا ہے selling price وہ price ہوتی ہے جو آپ amazon کے اوپر sell کر رہے ہو اور shipping cost وہ والی ہوتی ہے جو آپ لوگ ship to amazon کر رہے ہو ship to amazon warehouse کر رہے ہو وہ والی shipping cost آئے گی بعض وقت لوگوں کو confusion ہو جاتی ہے shipping cost وہ والی ہوتی ہے جو amazon warehouse to customer جاتی ہے shipping cost یہاں پر ہم لکھیں گے وہ والی shipping cost جو آپ کا supplier یا wholesaler یا distributor یا brand سے آپ product خریدتے ہو اور amazon کے warehouse بہتے ہو یا پھر آپ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ suppliers ہیں وہ آپ کو free shipping دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ اسی product کو definitely اس کے اوپر آپ نے FNSQ بھی کروانا ہے میں آپ کو next video آنے والی videos میں بتاؤں گا FNSQ کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر changes بھی کروانا ہے اگر وہ packing پیک میں ہیں تو اس کو pack of two میں تو اس کو one میں کروانا ہے تو اس کو pack of two میں کرنا ہے تو اس میں کافی changes کی ضرورت ہوتی جس میں میں prep center preparation center میں product بھیجنے پڑتی ہیں preparation center to amazon warehouse جو product بھیجوانی shipping cost لگتی وہ یہاں پر لکھتے ہیں product cost وہ والی cost ہوتی جو ہم purchase کرتے ہیں یہ والی product cost آپ کو نظر آر یہ والی product cost وہ والی product cost ہوتی ہے جو ہم purchase کرتے ہیں جو ہم supplier سے purchase کرتے ہیں product والی cost ہوتی اچھا تو یہ referral fee وغیرہ آگے چیزیں ہم تھوڑی پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم practical چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر sheet پرانی sheet یہ sheet کے اندر میں نے کچھ essence رکھے ہوں میں اسی essence کو نکال لیتا ہوں اور اس کو میں چلتا ہوں اپنے کیپا میں چلیں جی آجیں کیپا اچھا یہاں پر اس کو اگر یہاں پر ایک اور benefit ہے اگر میں login نہیں بھی کرتا اس کو تو میں یہاں پر product search کر سکتا ہوں یہاں پر اس کو میں open کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر login نہیں کیا میں نے اور اس کا benefit یہ ہے کہ ہم یہاں پر کوئی بھی product whatever یہاں پر product کا کوئی چیز start کر رہا نظر نہیں آرہے وہ definitely آپ لوگ جس product کے profits نکالنا چاہیں گے وہ وہی product ہوگی جو آپ کے selection یا میں randomly کوئی بھی product اٹھا رہا ہوں یہ وہ میری selected product نہیں ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں open a new tab اور میں یہ amazon کے یہاں پر پہنچ چکا ہوں ایک چیز آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھ لینے ہیں لازمی یہاں پر buy box disabled number آرہا ہے تو کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر amazon delivery پاکستان ہے یہاں پر میں change کرتا ہوں yours کی کہلتا ہوں 1,0002,0003 اس طرح لگ سکتے ہیں تو یہ میں yours میں convert کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ مجھے buy box ایک چیز ذہن میں رکھیں اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں پر بعض اوقات کیا ہوتا یہ new york بھی اس بھی select ہوتا ہے یہاں پر buy box suppressed product ہوتی ہے یہ میرا کچھ اندازہ تھا یہ product اس کی ویسے suppressed ہوگی اور وہ وہ ہی تھا لیکن ایسا 100% sure نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر آپ code usb لگاؤ اور یہاں پر buy box یا نہ enable ہو یا نہ whatever ٹھیک ہے اب next بڑھتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر دو tools ہیں ایک تو extension ہے اگر آپ لوگوں نے extensions والی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کون کون سی extensions لگنی چاہیے یہاں پر multiple extensions ہیں ساری نہیں لگانی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ previous ویڈیو آپ لوگوں کو لنک اوپر نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر تو وہاں پر آپ کلک کریں اور آپ لوگ انٹر ہو جائیں گے اگر آپ لوگ Amazon wholesale FBA سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ business کرنا چاہتے ہیں یا آپ learn کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کی services دینا چاہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ والی ہمیں extensions چاہیے FBA calculator اچھا اس کو ہم read کر لیتے ہیں اچھا اب یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی sales price کیا ہے اور یہاں پر پوچھ رہا ہے cost of goods ٹھیک ہے یہاں پر کہہ رہا ہے جو آپ کا product goods کو کہتے ہیں آپ کا product جو کہ آپ نے sell کرنا ہے یہاں پر single product سارے product کی نہیں بتانی for example if you want to buy in a bulk but آپ لوگوں نے یہاں پر کیا بتانی ہے صرف ایک unit کی price تو یہاں پر for example مجھے 31 کی selling price ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مجھے یہ ملی ہوتی 10 ڈالر کی ٹھیک ہے 10 ڈالر کی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں shipping fee مجھے پڑھئے مجھے 2 ڈالر مجھے shipping fee پر product پڑھے گی تو یہاں پر مجھے پھر بھی 79% dot point 82 مجھے ROI ہے net margin 25 ہے net profit میرا جانا 7 ڈالر 0.98 8 ڈالر مجھے profit یہاں پر ہو رہا ہے perfect calculations ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ کیسے جانیں گے کہ اس کی price basically کتنی ہے اس کی cost of goods کیا سا ہے prices average formula یا practice کرنے کے لئے سمجھ لیں before we go for the accounts like accounts opening or account applying ہم calculations right یہاں پر میں calculator open کر لیتا ہوں calculator یہ میرا calculator open ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میری selling price تھی 31.63 میں یہاں پر calculator میں کیا لکھوں گا اس کا 6 multiple by 0.6 کروں گا میرے پاس answer 18.978 یہاں پر means 38 selling price most suppliers ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتے ہیں 60 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 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 tous 9 0.7 0.ICO 0.10 0.9 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4 0.1 0.10 0.5 0.0 0.10 0.00 0.10 یہاں پر ایمالزون فیسز بہت زیادہ لے رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان باؤنڈ کنمنٹس بھی یہاں پر ڈال رہا ہے اور ہواں ببل پراب کی بھی ڈال رہا ہے ایمین کے ببل ریپ ہم بھائی خود بھی کٹ سکتے ہیں اس کے بعد یہ لیبل 0.55 ڈال رہا ہے کافی ساری جو چیزیں ٹیپ بگا رہا ہے یہاں پر کافی چیزیں ڈال رہا ہے تو فیسز ایمالزون کافی لے رہا ہے یہاں پر یہاں پر بائیٹ سے بھی کروا سکتے ہیں اگر بائیٹ سے لیں گے پرپریشن تو ہمیں چاہیے کیونکہ ایسا پروڈکٹ ہے جس کے پر پرپریشن کی ضرورت ہے اس لئے ایمالزون بتاتا ہے یہاں پر ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں گے اس کو لکھنا تو لازمی میں ڈیٹا تو لازمی لکھنا ہے کیا پتا اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کلکلیٹر میں دیکھیں اور آپ ایوریج یہ لگتا ہے کیا پتا ہمیں ایٹین پرائیز جہاں پر نظر آ رہی ہو اور ہمیں وہ سسی دے دیں ہمیں اچھی پرائیز دیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو پوٹ کر دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایسا ان کو لکھیں گے یہاں پر میں کاپی کرتا ہوں ایسا ان کو یہاں پر میں جلدی جلدی ڈیٹا سوری اس میں شیٹ ٹومر ٹو میں تھا اور یہاں پر میں جلدی جلدی میں ڈیٹا پوٹ کرتا آتا ہوں یہاں پر میں ایسا ان لکھ دیا ایسا ان کے بعد میں نے بی ایسا لکھنا ہے تو سب سے پہلے میں بی ایسا آر ہی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر سیل دے رہے ہیں کہ یہاں پر میرا کیپا لاغن نہیں ہے تو میں اس کو اٹھا لوں گا یہاں سے بیس سیلر رہیں گے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مین کٹیگری کا چھہ ہزار انیس میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں چھہ ہزار انیس تو کٹیگری ہماری آ جاتی ہے کٹیگری میں میں لکھ دیتا ہوں ہماری ٹولز اینڈ ہوم ایمپروومنٹ کٹیگری ہے میری یہاں پر میں category بھی لکھ لیتا ہوں اوکے estimated sales اچھا اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے estimated daily sales اور منثلی sales کے آئے اس کے لیے میں ایک tools میں جاتا ہوں یہاں پر لکھ لیتا ہوں میں FBA toolkit یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں FBA toolkit اس کو میں لے آتا ہوں یہاں پر new tab پر کر لیتا ہوں اچھا اب آپ لوگوں نے یہاں پر category لازم دیکھ لیتا ہوں category plus 6019 یہ category میں یہاں پر different categories ہیں میں یہ دیکھ لیتا ہوں یہاں پر different boxes بننے ہو یہ FBA toolkit ایک ایسی toolkit ہے جس میں ہمیں اب پتہ جلتا ہیتا ہے ہم sales کتنی لے سکتے ہیں یہاں پر toys and games ہے beauty and personal care ہے homemade kitchen ہے ہماری تھی tools یہ آگئی ہماری category میں یہاں پر آکے ہمارا BSR ڈال دیتا ہوں یہاں پر میں 6019 ٹھیک ہے so go ahead and یہاں پر click کرتے ہیں go پہ یہاں پر بتا رہا ہے last day 14 ہوں میں ٹھیک ہے اچھا 30 units اچھا میں یہاں پر لے آتا ہوں یہاں پر calculator سب سے پہلا میں لکھے دیتا ہوں 30 units یہاں پر میں daily sales 30 ہیماری 30 units اور ہماری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 30 multiply by 30 یہاں پر میں 900 آگے میرے پاس ٹھیک ہے میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پر آکے monthly sales میں 900 لکھ دیتا ہوں کہ میرے پاس 900 کی sales آئی ہے اچھا آئیے جی اب کرتے ہیں FPA ہمارے پاس sellers کتنے ہیں اس product کیوں پر تو یہاں پر اگر simple نیچے جائیں گے یہاں پر آکے نیچے دیکھیں گے buy books کے نیچے آپ کو 16 sellers نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر manual check کرنا ہے تو manual آپ یہاں سے check کر سکھتے ہیں یہاں پر پر آئیم پر کلک کریں گے 6 نظر آئے ٹھیک ہے 6 اور یہ یہ FPA seller 6 اور 7 total seller کتنے ہمارے پاس 16 16 میں سے 7 گئے ہمارے پاس کتنے بچے 16 میں سے 7 گئے تو ہمارے پاس 9 بچے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر 7 ہمارے ہو گئے FPA sellers اور یہاں پر 9 ہمارے ہو گئے FBM sellers Amazon in stock ہے ouder stock یہاں پر in stock تھا لیکن میں لکھتا ہوں OOS OOS کا مطلب out of stock product match ہے کا نہیں match وہ بھی لکھ دینا ہے 100% match اب آپ نے start میں کچھ بھی نہیں لکھنا یہاں پر جب آپ supplier approval مل جائے پھر آپ لکھنا ہے یہاں پر yes match اگر نہیں match تو یہاں میں لکھنا ہے no match ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ yes لکھ دو ہاں match ہو گیا for example ہمارا match match ہو جاتا یہاں پر product ratings لکھ نہیں آپ لوگ نے یہاں پر product ratings آج جاتی ہیں 4.8 out of 5 4.8 جو کہ بہت اچھی ہیں اچھی ہیں یہاں پر میں weight لکھ لیتا ہوں product کا weight آپ لوگ 2 3 جگہ سے پتہ چلا آسکتے ہیں یہاں پر یہ کھل چکا ہے اور یہاں پر product weight بتا رہا یہ 1.32 یہ weight 1.32 یہاں پر selling price selling price جو amazon پر ہوگی یہاں پر میں اس کو بند کرتا ہوں اور یہاں پر نظر آرہ 31.63 31.63 shipping cost یہاں پر آجاتی ہماری ہم نے 2 dollars ڈالی shipping cost اور product cost 18 okay تو referral fee ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں product ہم پاس FPA یہ اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے amazon amazon fee اس کو referral fee کہیں amazon product cost amazon cost یہ جو ہماری جو fulfillment cost ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر کتنی referral fee 5.73 یہاں پر ہم لکھ لیتے ہے 5.73 okay تو next ہم یہاں پر دیکھ لیتے 5.71 5.71 ٹھیک یہاں پر ہم estimated اچھ اب آجاتا estimated profit اچھ ہم estimated profit تھا ہمارا اتنا کہ ہمارے minus ہوگیا اہو come on بلکہ اس کو ہم black کر دیتے ہیں اور اس کا background ہم white کر دیتے ہیں ٹھیک okay so ہم یہاں پر آجاتے ہیں okay یہاں پر youpc code youpc code universal product code ہوتا ہے یہ ہمیں spread دے گا product کا link دیں گے یہاں پر product ہے مارا اس کو ہم تھوڑا نیچے لے آتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پر welcome guys یہاں پر ہم نے یہ دے دیا اور یہاں brand کا link ہمارے پڑھو گا وہ والا link comment دینا ہے comment اچھا ہے ہم کہتا ہوں good to go okay یہاں پر لکھ دی ہے میں اور یہاں پر میں لکھوں گا کہ amazon spec پا کس سٹوک پڑھا میں کہتا ہوں 10 اس کے پاس 50 units پڑھیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس ہماری investment کتھیں لگے گی ہم complete چیزیں last میں پڑھیں کہ ہمارے سپلائر ملے گا اور ہم اس کو لے کر چلیں گے ٹھیک ہے یہ product e calculations آگی complete calculations آپ لوگو ہم بلکل اسی طرح کریں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی پروblem آرہی ہے تو definitely you can ask in a group you can ask in a